السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین سامین آپ سب حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے سامین جھوٹ بولنا زمانے کی فیشن بن چکا ہے آپ اپنے گھرے لو زندگی میں دیکھئے باہر والی زندگی میں دیکھئے جہاں دیکھے معمولی معمولی مفاد کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ بے حدیث پاک میں کتنی سخت وعید آئی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ بولنے کی بدبو اتنی بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے کہ فرشتہ بھی ایک ملدور بھاگ جاتا ہے جھوٹ بولنے میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی سچ بولنے میں نجات ہے اسی ٹائپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئے جھوٹ ہم کیا اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے ان کو تعلیم کی طرف راغب اور مائل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر والی دین دھڑلے سے جھوٹ بولتے تھے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں اپنے سے قریب کرنے کے لیے اپنے قریب بھولانے کے لیے کبھی کبھی مٹھی بند کر کے کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو چوکلیٹ دوں گی میں آپ کو کھانے کا کچھ دینے والی ہوں اس طرح کبھی ماں کبھی باپ بولاتا ہے بچہ بچارہ قریب آتا ہے جب ہاتھ کھولتے تو کچھ نہیں ہوتا یہ سب کیا ہے یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے اسی طرح جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور تعلیمی لائن سے ہمیں اس کی مضبوطی چاہیے تو کبھی کبھی والی دین ایسے جملے بولتے ہیں کہ بیٹا ہم اپنے زمانے میں ٹوپر تھے ہم تو اپنے زمانے میں کبھی لیشن نہ کیا ہو ادھورہ چھوڑا ہو ایسا ہم سے ہوتا ہی نہیں تھا ٹیچر ہم سے بہت خوش رہتے تھے اس ٹائپ کے جملے بولتے ہیں حالانکہ نہ کبھی اپنے زمانے میں ٹوپر تھے اور نہ کبھی لیشن انہوں نے خود بزاتے خود پورا کیا تھا لیکن پھر بھی ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ترقی کرے ہمارے بچے کم سے کم ٹوپر آ جائے ٹوپر نہ آئے تو رینگ تو اچھے آ جائے ٹکاواری اچھے آ جائے ایسا اس لیے والدین کرتے ہیں تو کیا اس طرح جوٹ بولنا ان کے سامنے صحیح ہے نہیں میرے دوستو بزرگو بھائیو کبھی یہ صحیح نہیں ہو سکتا سامین حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک مرتبہ موجود تھے میری ماں نے مجھے بھلایا میری والدہ نے مجھے بھلایا بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو وہ آئے اللہ کے نبی نے اس وقت پوچھا کہ واقعیتاں تمہارے دینے کا کچھ ارادہ تھا ان کی والدہ نے کہا کہ ہانجی میں ان کو اسی لیے بھلا رہی تھی میں ان کو خجور دوں گی اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ کا کچھ دینے کا ارادہ نہ تھا تو آپ کے نامعے عامل میں جھوٹ لکھا جاتا پتا چلا کہ جھوٹ بھولنا اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو تعلیم و ترقی کی مضبوطی کے لیے ہو یا پھر ایسے ہی اپنے پاس بھولا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آتھ میں اور آپ اس طرح بچوں کو بیوکوب بنا رہے ہیں جھوٹ بھولنے کا سہارا لے رہے ہیں تو یہ کسی بھی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی مضبوطی چاہتے ہو تو کوئی اور جائز طریقہ اپنائیے کوئی اور ترغیبی بات سے ان کا دل تعلیم کی طرف راغب کیجئے مائل کیجئے جھوٹ کا سہارا نہ لیجئے جھوٹ بھولنے میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی جھوٹ بھولنے میں کبھی نجات نہیں ہو سکتی سچ بھولنے میں نجات ہے ہمیسہ سچ بھولنے کو لازم پکڑیے سامین آج کی اس ویڈیو میں یہی آپ کے سامنے بیان کرنا تھا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم اسی ٹائپ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو وقتاں پا وقتاں لاتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو جھوٹ سے اسی طرح اور محلک بیماریوں سے پاک صاف کرنے کا ذریعہ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ جسے کبیرہ گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرماوے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ